الیکٹرک شمسی پٹرول تینوں پاور سے چلنے والی پاکستان کی پہلی گاڑی کب پاکستان میں لانچ ہو رہی ہے یہ سب کچھ جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یہ گاڑی ہے جی انشاءاللہ آپ دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا بہت پیاری خوبصورت اور بہترین لک دے رہی ہے گاڑی یہ سگاما موٹرز اور یونیٹڈ گروپ کے اشتراک سے چین میں تیار کی گئی پاکستان کے لیے خصوصی کار ہے جو دو آزار اکیس میں لانچ کے لیے تیار ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو فنکشن اس گاڑی میں بتائے گئے ہیں اگر کمپنیاں دونوں کمپنیاں ان پر پوری اتری تو پھر تو یہ گاڑی پاکستان میں کامیاب ہے پھر یہ ٹیوٹا کرولا اور کیا وغیرہ کو ٹکر دینے کے لیے ٹھیک ہے گاڑی لیکن اگر جو فنکشن اس میں بتائے گئے ہیں ان پر کمپنیاں نہ پوری اتری تو پھر یہ ناکام ہو جائے گی گاڑی اور سب سے بڑھ کر پاکستانی مارکیٹ کے لیے گاڑیوں کی قیمتیں ہیں اگر اس کی قیمت ٹیوٹا کرولا ایکس ایل آئی یا جو دوسری کیا وغیرہ کی گاڑییں ہیں انڈائی کے گاڑییں ہیں انڈا سویک وغیرہ سیٹی وغیرہ ان سے بہت کام ہوئی تو پھر تو یہ گاڑی کامیاب ہے پاکستان کے مارکیٹ کے لیے تو اگر اس کی جیسے فنکشن ہیں اس لیاسے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی قیمت کام ہوگی کیونکہ یونائیڈڈ نے پہلی بھی ایک سوزوکی آلٹو کی شیو کی گاڑی لانچ کی تھی اور بتا رہے تھے کہ اس کی قیمتیں بہت کام ہوگی اس کی قیمت بہت کام ہوگی لیکن وہ بھی تقریباً بارہن لاکھ کو کراس کر رہی ہے پاکستان کے اندر تو اس لیاسے شاید اس کی قیمت بھی ان سے زیادہ ہو آلٹو سے اور جو یونائیڈڈ کی پہلی گاڑی ہے آلٹو کی شیو کی اس سے بہت زیادہ ہو اس کی قیمت تو پھر تو یہ ناکام ہے تو چلو دیکھتے ہیں پاکستانی مارکیٹ میں آئے یہ گاڑی پھر دیکھتے ہیں کہ کیا گل کھلاتی ہے تو فنکشنز کی اگر بات کریں تو فنکشنز تو بہت ہیں اس گاڑی میں آٹومیٹک ہے سٹیڈنگ وغیرہ بہت پیارا ہے انٹیریئر ایکسٹیئر بہت پیاری لک دے رہی ہے اور الیکٹرک شمسی پٹرول تینوں پاور پر چلنے والی پاکستان کی یہ پہلی کار ہوگی تو یہ دیکھ لیں اٹومیٹک ہے گیر وغیرہ اور انٹیریئر کی جو لک ہے وہ بہت خوبصورت ہے بہت اچھی لک دے رہی ہے اور اس کا جو سٹیرنگ اور ڈیش بورڈ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں سٹیرنگ اور ڈیش بورڈ بھی بہت پیاری لک دے رہے ہیں اور جو آلٹو ہے اس سے بہت ہی بہترین لک دے رہی ہے یہ جو یونائٹڈ کی پہلی گاڑی آئی تھی پہلی یونائٹڈ نے لانچ کی تھی وہ بھی انٹیریئر ایکسٹیریئر کی جو لک تھی جو اس کی شیو تھی وہ بہت پیاری تھی لیکن پرائس کے لحاظ سے وہ بھی بڑھ گئی بہت زیادہ ہوگی تو اس لیے وہ فلاپ ہوگی ہے میرے خیال سے پاکستان کی مارکٹ میں اتنی نہیں چاہتے ہی وہ تو آپ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے دوہزار اکیس تو آ گیا ہے تو دیکھتے ہیں یہ گاڑی کہاں تک جاتی ہے پاکستان کی مارکٹ کے اندر ہماری تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ پاکستان کے مارکٹ میں گاڑیاں اتنی سستی ہو جائیں کہ ہر بندے کا یہ جو گاڑی کا شوق ہے وہ پورا ہو جائے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ